بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ہماری یعنی کہ اس چپٹر کی مکمل ریڈنگ دیکھی ہوئی ہے پہلے چپٹر کی تو اس کی مشک آپ چٹکیوں میں حل کریں گے تو چلیئے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی ہمارا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں اس میں پہلا ایم سی کیوز ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا اسے ہم کہتے ہیں جی حدیث فیلی حدیث کولی ہم کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑا تھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کول جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تقریری کسے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں کسی صحابی نے کام کیا تو آپ نے اس سے نہ کرنے کا حکم دیا ہو یا نہ منع فرمایا ہو حدیث قدسی کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بیان ہونا تو یہ ہمارے پاس پہلا جو ایم سی کیوز اس کا درست شعب آئے گا جی دوسرا ہے جی حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث دوسرے ایم سی کیوز کا بھی جو ہے وہ پہلا ایم سی کیوز پہلی اوپشن جو ہے وہ درست ہے اس کے بعد آگئے جی ہمارے پاس تیسرا ایم سی کیوز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حضم رضی اللہ علیہ وسلم کو ولی بنا کر بیجا یمن کا یہ اس کا بھی جو ہے وہ پہلا سوال جو ہے وہ درست ہے تو ہمارے پاس جو پہلے تین ایم سی کیوز ہم تینوں کے جواب جو ہیں وہ درست ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجی ایم سی کیوز نمبر چار تو اس کو دیکھتے ہیں چوتھا ایم سی کیوز ہے صحا ستہ میں شامل ہیں تو صحا ستہ کے اندر چھے کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں مگر آپ کی بک کے اندر جو نام دیئے گئے ہیں وہ ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے صحا ستہ کے نام دیئے ہیں یہ ہمارے پاس یہ دئے گئے ہیں کہ عزاز جو ہے اس میں امام مالک اور صحا ستہ کے مولفین کے سارے ہیں تو جو ہمارے پاس پہلا نام آیا ہے جو امام مالک ان کی علاقتہ ہے ہیں ان کے سارے ہیں تو سہا ستہ کے اندر چھے کتابیں شامل ہیں سحی بخاری سحی مسلم جامعہ تیرمزی سنن ابی دعو سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ چھے کتابیں ہیں تو ہمارے پاس جو ایم سی کی اس نمبر ہے جی چار اس کا درست جواب ہے چھے کتابیں پانچو ایم سی کی کہا گیا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع کتابیں ہو تدوین کا یعنی کہ ہمارے پاس اس کا بے جواب درست ہے اب آتے ہیں دوسرے سوال کے طرف مقتصر جواب دیں تو مقتصر سوال ہے ہمارے پاس پہلا کہ حدیث کا معنی و مفہوم بیان کریں تو یہ ہمارے پاس پہلا پہلا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو سارا لکھ سکتے ہیں حدیث کا معنی و مفہوم بیان کریں تو یہ اس کا مکمل معنی و مفہوم آ رہے گا حد نبی علیہ السلام کی گفتگو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی حدیث ٹھیک ہے یہ اس کا آگیا معنی کہ حدیث کے معنی ہے گفتگو کے ٹھیک ہے تو حدیث کا یہ معنی ہے ہمارے پاس حدیث کا معنی گفتگو ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس کو یہ لکھے ہے حدیث کا معنی حدیث کا معنی گفتگو کرنے کے ہیں یہ بات چیت کرنے کے ہیں اس کے بعد آپ اس پورے پیرے کو اگر لکھتے ہیں تو آپ کا یہ سوال سفیشنٹ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا دوسرا ہمارے پاس سوال حدیث کی تدوین حدیث سے کیا مراد ہے تو یہ ہم نے جب پہلا پیج پڑا تھا تو اسی کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ حدیث جو ہے اس کی تدوین سے کیا مراد ہے تو تدوین حدیث سے مراد حدیث مبارک کو جمع کرنا انہیں قرابی شکل میں لکھنا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی چھ ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ پیچھے پیرے میں پوری دی گئی ہے کہ آپ سلم کے دور میں لوگوں نے حفاظت کے لئے کام شروع کر دیا اور اس طرح یہ بقاعدہ ایک مدون کر دیا گیا اس طرح قرآن جی حدیث کو ایک مکمل کتاب میں لکھنا اس کی تدوین حدیث ہے ادرواز اس کا جواب یہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا نیکسٹ شورٹ قویشن مارے پاس دور نبوی تیسرا شورٹ قویشن ہے دور نبوی میں حفاظت حدیث کے دو ذریعے لکھیں ہم نے پڑا تھا کہ آپ سلم کے دور کے اندر احادیث کے جو ہیں وہ تین ذریعے تھے ان میں سے جو ہے وہ ہمارے پاس دو انہوں نے مانگیا ہے تو آپ سلم کے دور دور رسالت میں آپ سلم کے دور میں احادیث کو محفوظ کرنے کے تین بڑے ذریعے تھے ان میں سے جو ہے وہ ہم نے ایک کہا دا کہ یہ حدیث مبارکہ کو حفاظ کرنا دوسرا ہے جی لکھ لینا اور تیسرا ہے کہ احادیث کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کریں یہ آپ کے پاس مکمل جواب ہے اگر آپ اس کو ڈریکٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں گا جی حفاظ کرنا اور لکھ دینا تو پھر بھی صحیح ہے بورڈ میں اس کے نمبر نہیں کٹیں گے یہ تو دا پوائنٹ جو نمبر ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہے یہ صحیفہ سادکہ سے کیا مراد ہے تو چوتھا سوال ہے صحیفہ سادکہ سے کیا مراد ہے تو صحیفہ سادکہ یہ ایک کتاب ہے یہاں سے آپ لکھنا شروع کر دیں گے بعض صاحبان اپنے کے پاس حدیث نبیہ کے ذاتین اس کے موجود تھے ان میں سے ایک نسخہ صحیفہ سادکہ ہے دور رسالت کا ہی حدیث کا مجموعہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے مرتب کیا یہ آپ کے پاس یہاں تک یہ شورٹ پیسن وہ کلیر ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں لکھنا چاہے تو آپ نائنٹ فالہ بھی وہ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص انہوں نے یہ جو ہے وہ صحیفہ سادکہ مرتب کیا ہے اس کے بعد ساہ ستہ میں سے کوئی شئی دو کتابوں کے نام لکھیں یہ ابھی ہم نے ایم سی کی اس میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو ساہ ستہ ہیں ان کی چھے کتابیں ہیں ان میں سے آپ کوئی شئی نام لکھتے ہیں مشہور کتابیں ہیں جو صحیح مسلم صحیح بخاری دو نام لکھنے ہیں آپ نے دو نام جو ہیں وہ پہلی ٹھیک ہیں صحیح بخاری پاس یہ پورے چھے نام ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابھی دو سنن نسائی اور سنن اپنے ماجا جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی لونگ سوال جمعہ تدوین پر جو ہے وہ نوٹ لکھیں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی جمعہ تدوین کے اوپر نوٹ ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سوال لونگ سوال یہ جمعہ تدوین کی ساب سے پہلے آپ تریف لکھیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اہد رسالت میں جمعہ تدوین اس کا پوائنٹ دیں گے یہاں سے اس کی تفصیل شروع کر دیں گے اس کی مکمل ڈیٹیلز اگر آپ نے دیکھنے تو پہلی وڈیو میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوئے دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ حدیث کی فائد کرنے والے کی دعا وہ آپ یہاں سے اہدنگ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ صحابیات کو قرآن یہاں صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث میں فوز کرنے کے ذرائع اس کے بعد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کی جو ہے وہ اہدیث لکھنے کے اوپر حوصلہ افضائی اس کے بعد یہ آہدی رسالت میں حدیث ہے نبوی کو تحریر کرنے کی شہادتیں یہ ہمارے پاس شہادتیں آ جائیں گی تو آپ اس کی شہادتوں کے بڑی آڈنگ دیں گے اس کے بعد چھوٹی آڈنگ دیں گے حضرت عمر بن حضن کو نصیحت دوسرے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو جو ہے وہ نسخے لکھ کے دیئے بعض صحابہ کو اہدیث کے نمونے جہاں وہ لکھوائے اس کے بعد یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے جی تابعین کے دور میں جو ہے وہ اہدیث کی جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں تدوین اس کے بعد یہاں پہ آپ دے لیں گے حکومتی سرکرستی میں اہدیث کی جمعہ تدوین یہاں سے لکھا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے سہا ستہ اور امام مالک اور سہا ستہ کے مولفین یہاں سہا ستہ اور مولفین کے نام اس کے بعد ہمارے پاس پیج نمبر فور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے جی قرآن جیت اللہ تعالیٰ کا اہدیث کی اہمیت کے بارے میں ارشاد تو لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں جو ہوتوزوین کی تدیق پر نظر آنے تو واضح تک قرآن جیت اہدیث کی فائد مخصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں کیونکہ یہاں پوائنٹ دے دیں تو آپ کے پاس یہ مکمل لونگ پیسنگ جو ہے وہ پورا آجاتا ہے